موسیقی ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم تو مائی کوکنگ چینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیب سے سٹیل چکن پاپکون بنانے کی ریسپی یقین کرے بہت ہی کرسپی اور ڈیلیسیس بنتی ہے باہر سے جتنی کرنچی ہے اندر سے اتنی ہی سوفٹ بنتی ہے تو ایک بار میری یہ ریسپی ضرور ترائی کریں اور اپنے کمنٹ ہمیں کمنٹ سیکسن میں یاد سے لکھیں تو چلے چکن پاپکون بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ 300 گرم بوللیس چکن لی ہے چکن کو میں نے اس طرح سے کیوب میں کٹ کر لیا ہے میں نے پیسز تھوڑے بڑے رکھے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے رکھیں ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے میں نے 1 تی سپون گارلک پاوڈر لیا ہے میں نے 1 تی سپون ٹیس کے اکورڈنگ سالک لینا ہے سویا سوس لیا ہے میں نے 1 تی سپون ریڈ چیلی سوس لیا ہے میں نے 2 تی سپون 1 ایکز لیں گے ہم وائٹ وینیگر لیں گے ہم 1 تی سپون ڈود لینا ہے ہمیں 1 فٹ کپ تو اب یہاں پہ ہمیں چکن کی میرینیشن کرنی ہے سب سے پہلے میں نے سالٹ ڈالا ہے اب ریڈ چیلی پاوڈر ڈالوں گی اب گارلک پاوڈر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہ ہو تو آپ فریز گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر پاوڈر ڈالیں گے تو بیس ریزلٹ ہے اب جائے گا سویا سوس ریڈ چیلی سوس ڈالیں وائٹ وینیگر ڈالیں اب لازلی ڈود ڈال دیں ڈود ہمیں فریز کر لینا ہے ڈود ڈال کے سب بکس کر لینا ہے اچھے سے دیکھیں سارے انگریبینز کی لیس میں رسکی سن باکس میں ڈے دوں گی اب وہاں سے چیک کر لیں اب ہمیں چیکن کو دو گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے فریز میں رکھنا ہے اور یہ ایکس کا یوز ہم میری نیشن کے بعد کریں گے تو یہاں پہ ہم کوٹنگ کی تیاری کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے ون این ہاف کپ مینہ لیا ہے وان تی سپون گارلک پاوڈر لے لے ہاف کپ کون فلر لینا ہے ہمیں سالٹ اپنے تیز کے حساب سے لے لے اور وان تی سپون ریڈ چیلی پاوڈر لینا ہے مینے میں ہم سارے انگریڈینز ون بائی ون ڈال کے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ کوٹنگ ہمارا ریڈی ہے اسے سائید پہ رکھیں گے چلے اب ہم جھتپت سے میونیز دیپ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں دو ٹیبل سپون بھر کے میونیز یوز کروں گی لیتل بیٹ ریڈ چیلی سوس ڈالوں گی دیکھیں اب ریڈ چیلی سوس کی کونٹٹی بھی اپنے حساب سے ڈالیں ہاف تی سپون جتنا اور اے گانو ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اس پوائنٹ پر آپ دو ٹیبل سپون یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہو یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے تو دیکھیں ریڈی ہے میونیز دیپ تو اب اسے رکھیں گے سائید میں اور چکن کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم میری دیتے چکن میں ون ایکس ڈال دیں گے ایکس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو چلے اب یہاں پہ ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے فریج کا تھنڈا پانی چکن کو ہم سب سے پہلے فلاور میں ڈالیں گے دیکھیں ایک بار میں ساری چکن نہ ڈالیں اب ہمیں چکن کی پیسیز کو کوٹ کر لینا ہے اب کوٹنگ چکن کے پیسیز کو ہمیں تھنڈے پانی میں ڈیپ کرنا ہے تھنڈے پانی میں ہمیں چار سے پاس سیکنڈ کے لیے چکن کے پیسیز کو چھوڑ دینا ہے اب ہمیں چکن کے پیسیز کو نکال کے فیسے فلاور میں ڈالنا ہے یہاں پہ ہمیں سارے چکن کے پیسیز کو فیسے ریکوٹ کرنا ہے دیکھیں سیکنڈ ٹائم کی کوٹنگ کی پروسیس ہمیں پیسنٹلی کرنی ہے یہاں پہ ہمیں ٹکری بن ایک سے دیر منٹ تک کوٹنگ کرنی ہے تاکہ چکن ایکسٹرا کرسپی بنے تو دیکھیں ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اب سارے پیسیز نکال کے ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے میں نے سارے چکن کو کوٹ کر لیا ہے اب ہم اسے دیپ فرائی کریں گے میں نے آئیل پہلے سے ہی گھرم کرنے رکھ دیا تھا چونکہ ہمیں ایکس یوز کیا ہے اسی لیے آئیل میں ببل آ رہے ہیں ایک بار میں سارے چکن نہ ڈالے دیکھیں تکری بن پانچ سے سات منٹ لگے ہمیں چکن کو فرائی کرنے میں چکن اچھے سے فرائی ہو گئی ہے چکن کو ڈیریکٹلی کسی سٹینر میں نکالے اسی طرح سے ہمیں باقی کی چکن کو بھی فرائی کر لینا ہے تو ساری چکن ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم پلیٹنگ کر لیں گے تو کیسی لگی آپ کو ہماری چکن پاپکون کی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی یاد سے پلیز کریں تو پھر ملتے ہیں نہیں اور مزیدار ریسپی اس کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اور انجوئی کریں میری چینل کو بھی یاد رکھیں میری چینل کو بھی یاد رکھیں